دیکھیں اس میں دو تین پہلوں ہیں اس بات میں ایک تو امریکہ کے اندر اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے جب راشترپتی کا کارکال سماپت ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے پاس یہ ایک پاور ہے ان کے پاس جس کے تحت وہ لوگوں کو ایک عام معافی دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی چیک ان بیلنس بھی نہیں ہے ان سے پہلے جو راشترپتی تھے انہوں نے بھی کئی لوگوں کو اس طریقے کی معافی دی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے ٹیکس کے معاملے یا کچھ اور معاملے ہوں گے اور وہ امریکہ میں بھی نہیں ہوتے تھے کئی کئی ورش وہ امریکہ سے باہر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو اس طریقے کی معافی ملی ہے لیکن یہ جو بائیڈن کے بیٹے کا جو کیس ہے یہ شاید شاید پہلی باری ہے کہ کسی راشترپتی نے اپنے ایک رشتدار کو اس طریقے کی معافی دی ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ جو انہوں نے جس کارن سے انہوں نے دیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کو جو قانون پرنالی تھی اس نے بہت ستایا تھا اس کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئے تھے جبکہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا اور اس لیے وہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں تو یہ تو چیز ڈانلڈ ٹرم بھی کہتے تھے اور ان کے کیسز میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ کس طریقے سے جو قانون پرنالی ہے اس کو ان کے جو راجنیتک پرتیدوند بھی تھے انہوں نے کس حساب سے ساری کی ساری قانون پرنالی کو جس کو انگریزی میں لاو فیر کہتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے ان کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی یہ کوشش کی کہ ان کی راجنیتی پوری طریقے سے ختم ہو جائے تو یہ ہم نے ڈانلڈ ٹرم کے کیس میں دیکھا ہے اور کئی اور لوگوں کے کیس میں دیکھا ہے اور اکثر امریکہ میں یہ ایک آروپ لگایا جا رہا تھا کہ امریکہ کے اندر جو قانون پرنالی ہے جو دیپارٹمنٹ آف جسٹس ان کا ہے اس کو ایک طریقے سے ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اپنے جو راجنیتک یا آپ کے آئیڈیلوجیکل جو پرتیدوند بھی ہیں ان کے خلاف اور یہ ہم نے امریکہ کی راجنیتی کے اندر دیکھا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے دیپارٹمنٹ آف جسٹس کا استعمال کیا جاتا ہے بلکل بے بنیاد آروپ لگانے کے لیے for example جو ابھی ایک آروپ لگا بھارت کے دیوکپتی کے اوپر گوتم اڈانی کے اوپر اور ان کی کمپنیوں کے اوپر اور اگر آپ وہ چارٹ شیٹ پڑھنے اور جس حساب سے وہ جو چارٹ شیٹ بنائی گئی ان کے خلاف اور جس طریقے سے وہ کیس ان کے خلاف ریجسٹر کیا گیا ایک لحاظ سے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ امریکہ جو آپ کو ایک مہا شکتی مانتا ہے وہاں پر اتنا بھونڈا کیس یہ تو پاکستان جیسے دیش میں بھی اس طریقے کے بھونڈے کیس نہیں بنتے جس طریقے کا کیس امریکہ نے بنایا ہے گوتم اڈانی کے خلاف اور اس کا ایک ہی کارن تھا کیونکہ گوتم اڈانی کو وہ اپنے ایک لحاظ جون کا ایک فلسفہ ہے دنیا بھر کے اوپر اس میں ایک بہت بڑا ارچن مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر گوتم اڈانی کو ہم نیچے لگا لیں مانتے ہیں کہ اگر ہم گوتم اڈانی کو اپنے نیچے لگا لیں تو اس کے ساتھ ہم بھارت کی جو سرکار ہے اس کو اوپر بھی سیند لگا سکیں گے کیونکہ یہ والی جو سرکار ہے امریکہ میں جو لیفٹ ونگ والے لوگ ہیں جو ایک الٹرا لبرل یا پاگل لیفٹسٹ کا جو ایک طبقہ ہے جو امریکہ میں بہت ایک لحاظ سے پرباوی ہے وہ بہت نفرت کرتے ہیں بھارت میں اگر کوئی بھی ہندووں کی بات کرے یا کوئی بھی بھارت کے اپنے ہتوں کی بات کرے تو اس سے وہ بہت خار کھاتے ہیں اسی میں ایک جو سو کالڈ سوروس نیٹورک ہے اس کا بھی عمل دکھل رہا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سورس کا ایک بہت پرسید ویڈیو بھی ہے جس میں جب پہلی باری گوتم اڈانی کی کمپنیوں کے اوپر آروپ لگائے گئے تو اس سمیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر اڈانی کو ہم نیچے لگا لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ موڈی جی کی جو سرکار ہے وہ بھی نیچے گر جائے گی تو کلیرلی یہ نظر آ رہا تھا کہ جاتے جاتے جو دیموکراتک جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا جو دیموکراتک مافیا تھا امریکہ میں اس کی یہ کوشش تھی کہ کیسے امریکہ اور بھارت کے بیچ میں یا جو آنے والی امریکی سرکار ہے اور جو بھارت کی سرکار ہے اس کے اوپر سیند لگائی جائے تیسری چیز یہ ہے کہ جو بائیڈن کا جو کیس ہے ان کے بیٹے کا اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے کی اس کی حرکتیں تھیں اس میں ڈرکس کے چارجز ہیں اس میں بالے گمر کی لڑکیوں کے ساتھ سیکس کے ماملے ہیں تمام اور ایسے ماملے ہیں جس کے تحت ان کو جیل ہوتی اور کافی لمبے سامنے کے لیے ہوتی ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا ایک لیپ ٹاپ پکڑا گیا تھا 2016 میں 2017 میں الیکشن سے چند دو ہفتہ پہلے ان کا ایک لیپ ٹاپ پکڑا گیا تھا جس میں تمام پرمان تھے اس سمیں جب یہ آروپ لگنے شروع ہوئے جو بائیڈن کے اوپر اور ان کے بیٹے کے اوپر تو جو سارا کا سارا یہ جتنا تامجھام ہے نیو یورک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ یہ جتنے لوگ ہم کو نصیحت دیتے ہیں کہ ہم کو اپنا دیش کیسے چلانا چاہیے اور بھارت میں جو ٹانون بیوستہ کی جو پرنالی ہے وہ کتنی ایک لحاظ سے پرباوت ہو جاتی ہے پاورفول ایلیمنٹس کے سامنے یہ تمام جو ان کا میڈیا تھا یہ جتنے ان کے پروفیسر تھے اس میں بھارتی امول کے بھی کئی سارے پروفیسر ہیں یہ تمام جو لوگ تھے انہوں نے ایک پورا کا پورا پرچار بنایا کہ یہ لیپ ٹاپ جو ہے فیک ہے یہاں تک کی اخواروں کے ٹوٹر اکاؤنٹس بند کر دیے گئے کوئی اخوار اس خبر کو چھاپنے کو تیار نہیں تھا اس طریقے کا گودی میڈیا امریکہ میں تھا تو وہی بائیڈن صاحب جو آج سے سی مہینے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں اپنے بیٹے کو اس میں بھری کر دوں گا یا ان کو ایک عام معافی دے دوں گا ستہ سے نکلنے سے چند ہفتے پہلے انہوں نے بڑے آرام سے ایک عام معافی دے دی اور یہ کہہ کے دے دی کہ دیکھئے ان کے خلاف ایک گھیرہ تنگ کیا جا رہا تھا راج نیتک کارنوں سے راج نیتک کارنوں سے تو امریکہ میں کئی لوگوں کے اوپر انہوں نے گھیرہ تنگ کیا ہے اور اس کے کئی سارے پرمان ہیں تو اس سے امریکہ کی جو ساری کی ساری قانون ویوسطہ کی جو پرنالی ہے اور اس کا جو راج نیتک کرن ہے اور اس کا جو ہتھیار کی طرح استعمال ہے مرکھل اس کا بھانڈہ پھوٹ گیا ہے موسیقی